وزیراعظم شہبا شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب یک جان دو خالب ہیں پچھلے چار سالوں میں سعودی عرب نے مشکل وقت میں تیل کی فراہمی اور مالی معاونت پھیکی اب وقت آگیا ہے کہ باہمی تعاون کو معاشی شراکت داری میں بدلہ جائے وزیراعظم سعودی کاروباری شخصیات سے ملاقات میں اظہار خیال کر رہے تھے سعودی عربیہ ساپورٹ پاکستان در ہمارے دارے اس کے لئے دو خوش تکر سے موجود ہے مطلوبات کا مجھا ہے رہا دمات کا مجھے سنار کے ہاتھ آپ کے دارے رہے میں سلام بن ڈالزیز سلام بن ڈالزیز زیاد رہا ہے رہا ہمارے سلام دور پاکستان پھیکی ملہوں کا عمر دار ہے بھی دوستی بے دیوال درد پاکستان پاکستان دفع حمل پاکستان دفع وقت ملہوں کا لنظر اپنان اگر نے اس کا جانب ہے، جنسی طاقت دے گناہGrath Church جیشنی ملکہ ایک تشنی ملک ہے۔ اس سے اس کا اپس اپنی ہے۔ شکریہ میں صدق کردے اور آپ کو جانبا ہوتا ہے اور میں ڈیٹھ کرنے جسول ایک ملکہ ہوتے ہیں۔ شکریہ میں سے ملکہ رہے اگرام کرتے ہیں، اس کے سورے کٹھای جنگی کے بعد، ہمارے کی طاقت رہے گناہ جو اپنی ملکہ ڈیٹھڑا اپنی کیا، موسیقی 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 کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل کریں کوئی سمجھ نہیں آرہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے اتنے نالائق اور اس قدر ستہی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن اس لوگ کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو سپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گا فیکٹیولی این آر او ٹو ہے جس کو آج جو ہے یہ امپلیمنٹ کیا ہے صدر مملکت نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا پاکستان میں اس وقت ایک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں مدعی بھی وہ خود ہے منصف بھی وہ خود ہے اور انہوں نے اپنے کیسز میں ہی خود کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سارا کام ہم اس کو جو ہے وہ لے کے کریں گے دوسری جانے مستر ملکت کے رہنے مطلعال چوہزری نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد جمعہ اور اب اتوار کو احتجاج کی کال بھی پٹ گئے امران خان نے احتجاج کی تین ناکام کالز دیں پنجاب سے صرف سات سو لوگ باہر نکلے قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہیں اور دوسروں کے بچوں کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں امران خان کا حساب پہلے اور انتخاب بات میں ہوگا لانگ مارچ کی کال دی پٹی جمعہ کی کال دی پٹ گئی اتوار کی کال دی وہ بھی بچا پٹ گئی ہیٹرک کی ہے آپ نے ناکام کالوں کی قائد انقلاب جو ہے وہ ایسی والے کمرے کے اندر بنی گالا کے اندر چھپے بیٹھے ہیں قائد انقلاب کے بچے برطانیہ میں ہیں اور دوسروں کے بچے اور نوجوانوں کو کہا جائے کہ آپ سڑکوں پر نکلیں ایسے انقلاب خان سب نہیں آ سکتے یہ انقلاب نہیں ہے یہ آپ کا ایک ڈرامہ ہے صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ اسی طرح جیسے تبدیلی کا ڈرامہ کیا تھا آپ کے پیٹ کے اندر جو مروڑ اور جو انقلاب کا ہر دسمیں پندرمیں دن اٹھتا ہے وہ انقلاب کا نہیں ہے وہ جب آپ سے حساب کی بات کی جاتی ہے تب آپ کو انقلاب یاد آتا ہے یہ انقلاب نہیں یہ آپ حساب سے ڈر رہے ہیں حساب تو ہوگا اور خان صاحب بالکل ذہن میں رکھیں حساب پہلے ہوگا انتخاب بعد میں ہوگا تمام ایویڈنس عدالتوں میں رکھیں گے ایسی ایویڈنس ہوگی جسے کوئی ڈنائی نہ کر سکے اس کے بعد یقیناً آپ بنی گالا سے آپ کو تشریف لجانا پڑے گی یہ ڈیالا بھی طریقہ انصاف کے ڈرنما حماد عزر کہتے ہیں کہ جب سے حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اگر ان پرچوں سے مہنگائی اور غربت ختم ہوتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں سے حکومت نہیں سنبھل رہی ان ہتکنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک سلسلہ جاری ہے پہلے ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئیں اس کے بعد ہم پہ شیلز برسائے گئے شیلز مارے گئے ہمارے کارکنوں کو یا شہید کیا گیا تو اگر یہ سارا کچھ کرنے سے مہنگائی میں کمی آسکتی ہے پاکستان کی خودداری بحال ہو سکتی ہے اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو ہم پہ دس پرچے اور کریں حالات خراب تر ہوتے جانے آج مجھے اندر بتا رہے تھے کہ ڈالر انٹر بینک مارکٹ میں بھی شاید دو سو دس روپے سے تجاوز کر گئے بڑا سوچ کے اس حکومت کو اس وقت معیشت کو سبھالنا چاہیے یہ جن حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہونا طریق انصاف کے رہنما شفقت محمود نے کہا ہے کہ نون لیگ شکست کے در سے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہیں ہمارے امیدوار کی کیمپ پر حملہ گھنڈا گردی ہے ان کے ہر حملے کا ڈٹ کر سامنا کریں گے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اگر آپ کل کے ایکشن دیکھیں تو اسے یہ نظر آرہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن یہ نہیں چاہتے ان کو اپنی شکست شکینی نظر آرہی ہے ان کو پتا ہے کہ شبیر جو ہے وہ جیتے گا اور اس لیے وہ سارے ہتھکنڈے جو اپنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کو دھرایا جائے دھمکایا جائے اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے یہ تو سیدھی سیدھی گھلی کھلی دہشت گردی اور گھنڈا گردی ہے تو یہ گھنڈا گردی جو ہے یہ تو نظر آرہی ہے شکست بچنے کے لیے وہ لوگوں کو ووٹرز کو حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو ان حضرت کرنے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیر منصوبہ بندیہ صدق بال نے کہا ہے کہ مردم شماری وسائل کی تقسیم اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرتا ہے وہ ریجیٹرل مردم شماری کے حوالے سے معاہدی کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفترگو کر رہے تھے سینسس کے ساتھ دو بہت اہم چیزیں جڑی ہیں ایک سیاسی نمائندگی اور دوسرے وفاق کے وسائل کی تقسیم اس کے حوالے سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کانٹروورسی پیدا ہوتی ہے اور جو کہ پھر پوری ایکسرسائز پہ سوالات بھی لوگ اٹھاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اس کے ذریعے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت بروقت معلومات جو ہیں وہ اکٹھی ہو سکیں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات سے قبل فیڈل بیورو آف سٹیٹسٹکس بروقت نتائج الیکشن کمیشن کو فرام کرنے میں کامیاب ہوگا جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن ملکی نئے انتخابات کے لیے اگلے سال حلکہ بندیاں بھی بروقت کر سکیں اور یوں ہم ایک غیر متنازہ انتخابی عمل کی طرف بڑھ سکیں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا انکیاملہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اجلاس میں آرمی چیف ٹی جی آئی ایس آئی قومی سلامتی امور پر بریفنگ دیں گے قومی اسمبلی اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے نئے ایوان مختص کرنے کی تحریک وزید پارلیمانی امور مرتضہ جھوید عباسی نے پیش کی اجلاس اکیس اور تائیس جون کو قومی اسمبلی ہال میں ہوگا ذراعہ کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف ٹی جی آئی ایس آئی قومی سلامتی امور پر بریفنگ دیں گے ادالت یومور کی بات کی جائے تو احتساب عدالت نے رمضان شگر میلز ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے خود دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قومی ذمہ داری ملی ہے عدالت حاضری معافی کی درخواست منظور کرے آشیانہ اقبال اور رمضان شگر میلز ریفرنس احتساب عدالت کے جج ساجد آوان نے سماد کی وزیراعظم شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے وزیراعظم شہباز نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی جسے عدالت نے منظور کر لیا شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے مستقل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل دیے اور کہا کہ شہباز شریف نے کبھی مستقل حاضری معافی کا غلط استعمال نہیں کیا شہباز شریف خود روز ٹرم پر آئے اور بیان دیا کہ مجھے قومی ذمہ داری ملی ہے اگر یہ ذمہ داری نہ ملتی تو کبھی حاضری معافی کی درخواست نہ دیتا عدالت جب بلائے گی پیش ہو جاؤں گا مجھ پر اکیس کروڑ روپے کا نالہ بنانے کا الزام لگایا گیا اس طرح کے نالے دیگر شہروں میں بھی بنائے تھے اس سکیم کو پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا گیا تھا شہباز شریف نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ میرے بیٹے نے ایتھونول کی میل لگائی تو اس پر ایک سائز ڈیوٹی لگا دی پی ٹی آئی حکومت نے دو ہزار انیس میں یہ ڈیوٹی ختم کر دی فاضل جیز نے وزیراعظم کو ہدایت کی کہ عدالت میں سیاسی بات نہ کریں نیپ کے پروسیکیوٹر نے شہباز شریف کے مستقل حاضری معافی کی درخواست کی مخالفت کی عدالت رمضان شگر مل کیس میں فری کین کے دلائل مکمل ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے پانچ چلائے کو آشیانہ اقبال کیس میں دلائل دینے کے لیے طلب کر دیا وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری نے روانہ جانے کا پروگرام منسوک کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے اپنی دادی کی شدید دلائلت کے باعث غیر ملکی دورہ منسوک کیا ہے وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری کو دولت مشترکہ سربراہی کانفرنس میں پاکستانی وفد کے ہمراہ شریک ہونا تھا ذراعہ کی مطابق اب وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری امور خارجہ ہنہ ربانی کھار چیئرمن پی پی کی جگہ روانہ سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی اور وفد کی خیادت کریں گی بلاول بھٹو کی دادی شدید دلیل ہیں جس کے باعث روانہ کا پروگرام منسوک کیا گیا ہے وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری خیال کیا گیا وزیراعظم پنجاب نے فیٹف کی گری لیس سے نکلنے کے لیے پاکستان کی مصبت پیشرفت پر ہنہ ربانی کھار اور پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا حمزہ شہباز نے کہا کہ فیٹف کی گری لیس سے وائٹ لیس میں جانے کے لیے مصبت پیشرفت پاکستان کی جیت ہے امید ہے فیٹف ٹیم کے دولے کے بعد پاکستان وائٹ لیس میں واپس آ جائے گا پاکستان میں سپینٹ کے سفیر نے سربرا پاک فضایہ سے ملاقات کی اس دران بہا میں دلچسپی اور پیشاورانہ تعاون کے مختلف امور زیر بحث آئے سپین کے سفیر مینویل دران جیمزن کرکو نے سربرا پاک فضایہ ایڈ چیف مارشل زہیر احمد بابر سے دوسرے ان کے دفتر میں ملاقات کی سپین کے سفیر نے پاک فضایہ کی پیشاورانہ مہارت اور پی اے ایف کی طرف سے گزشتہ سالوں میں بلخصوص خود انحصاری کے میدان میں ہونے والی غیر معمولی پیش شرفت کس رہا ایڈ چیف نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں انہوں نے دونوں فضایہ افواج کے بابین موجودہ دو طرفہ دعون کو بزید فروغ لینے کے آسم کا اعادہ بھی کیا ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے قبالی عرقین اپنی حکومت پر برس پڑے سبائی وزید سوشل ویل فیر نے قبالی عوام کے لیے اپنی وزارت قربان کرنے کا اعلان کر دیا قبالی عرقین نے بجٹ اجلاس کا بائیک آٹ بھی کیا خیبر پختونخواہ اسمبلی میں اپوزیشن نئی بلکہ حکومتی قبالی عرقین کی اپنی ہی صوبائی حکومت اور سابقہ وفاقی حکومت پر گولہ باری سہت کارٹ فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم زم قبالی عزلہ کو صوبہ حکومت کی جانب سے نظرانداز کی جانے پر احتجاجاں بجٹ اجلاس سے واک آٹ کر دیا حکومتی عرقین کا قبالی عوام کے حقوق کے لیے آخری حد تک جانے کا اندیت دے دیا عرقین کہتے ہیں قبال کے لیے نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کے خلاف بھی احتجاج کریں گے ہمارے اپنے صوبائی گورمنٹ سے بھی گلے شک ہوئے ہیں اور پیڈر گورمنٹ سے وہ تو آلڑی ہمارے خلاف ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ میرا منسٹری جو ہے یا جو بھی ہے یہ میرا قبائلوں پر قربان ہے کوئی مسئلہ میری لیے نہیں ہے قبائلی حکومت اور اپوزشن عرقین کے احتجاجاں واک آؤٹ کے بعد قورم ٹوٹ گیا مسنت نشین نے اجلاس کل تک ملتوی کر دیا خیبر پختونخواہ میں عوام کو سرکاری ریاضی دنرخ پر آٹے کے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ریاضی دنرخ پر آٹا ریجسٹر سیل پوائنٹس پر دسیاب ہوگا بشاور سے ریپورٹ کریں گے عامل جمیل خیبر پختونخواہ حکومت نے عوام کی مشکلات کے پیش نظر سستے آٹے کی فراہمی کا اجرا کر دیا صوبے بھر میں عوام کو بیس کلو آٹے کا ٹھیلہ نو سو اسی روپے اور دس کلو کا ٹھیلہ چار سو نوے روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے سبسیڈائز آٹے پر پینتیس ارب روپے کی سبسیڈی دی جا رہی ہے پچھلے سال سبسیڈائز آٹا ہم دیتے تھے گیارہ سو بیس کلو کا بیگ اس سے ہم نے ریڈیوز کر کے نو سو اسی بیس کلو کا اور چار سو نوے دس کلو کا بیگ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس دفعہ تاریخی سبسیڈی دی ہے گورنمنٹ آف کے پی نے تقریباً پینتیس ارب کے قریب صرف آٹے میں سبسیڈی دی ہے سرکاری حکام کے مطابق صوبے بھر میں یومیہ اسی ہزار آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں حکومت کے جانب سے مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے لیے سستے آٹے کی فراہمی انتہائی خوش آئین قدم ہے تہم دیگر اشعہ خرد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اقدمات اٹھانے ہوں گے کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ آمیر جمیل دنیا نیوز پیشاور آزا جمع کشمیر میں لائن اف کنٹرول پر وادیہ نیلم کا پہلا تفریحی مقام کیرن اپنے خوبصورتی میں بے مثال ہے دوسری جانب اس کے ساتھ مکموس آوادی کے علاقے میں ہر وقت ہو کا عالم ہے اس مقام پر دریائے نیلم کا پانی ہی سترحد بند کر کشمیریوں کو تخصیم کرتا ہے محمد اسلامیر کی خصوصی ریپورٹ دیکھئی ہے لائن اف کنٹرول کے قریب آباد دو سو کلومیٹر طویل وادیہ نیلم کا پہلا تفریحی مقام کیرن ان دنوں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے یہاں دریائے نیلم کے دوسرے کنارے پر مقبوضہ وادی کا علاقہ آباد ہے جہاں زندگی کے ہر شعبے پر گلامی کے واضح آثار نظر آ رہے ہیں آپ میرے پیچھے بیک سائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ اوکیپائیڈ کشمیر ہے اور یہاں پر واقعی وہ چہل پہل نہیں ہے کوئی نظر نہیں آ رہا بلڈنگز تو بنی مئی ہے ہماری سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جون سے لوگ بھی آ رہے ہیں اور ایک انرجی یہاں پر پائی جا رہی ہے جو کہ وہاں پر نہیں ہے وہاں پر ایک عجیب سا سناٹا ہے اور ایک عجیب سی اداسی سی ہے اس طرف جو ٹورسٹ کا جمع غفیر ہے اور لوگ انجائے کر رہے ہیں یہ آزادی کی علامت ہے اور آپ دریا کے پار دیکھیں جو مقبضہ کرن کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک وحشت ہے یہ درمیان میں جو تھوڑا سا پانی ہے اس کے اس پار دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے گھریں ہیں وہ ہماری آبادی ہے ایک دریا کی وجہ سے ہمارے درمیان میں یہ تقسیم ہے اللہ پاک کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ یہ تقسیم بھی ختم ہو جائے اور یہ بچڑے ہوئے خاندان پھر سے ایک ہو جائیں آزاد کشمیر کے اس خوبصورت تفریح مقام پر روان زندگی جہاں ایک طرف آزادی کی قدر سے آشنا کرتی ہے وہاں دریائی نیلم کے دوسرے کنارے پر رکی زندگی مقبضہ جمعہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور کشمیریوں کی گلامی کو بھی سامنے لاتی ہے لوگ وادی نیلم کا ہر علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے تاہم کیرن کے مقام پر دریائی نیلم ریاست جمعہ کشمیر کو تقسیم کر کے لائن اف کنٹرول کی شکل اختیار کرتا ہے کیمرہ میں محمد نوید کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز کیرن وادی نیلم آزاد کشمیر